ناظرین آج ہمارے ساتھ کمبر شداد کوٹ کے سینئر صحافی احمد نواز مغیری صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم سیر جی وعلیکم السلام سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے اور آپ نے صحافت کب سے شروع کی جی میں انتائی شکر گزار انفو ٹی وی والوں کا جنہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر انٹرویو کے لئے بلایا آئیم تینکو انفو ٹی وی جی بالکل میری بیچلر ہوئی ہوئی ہے اور میں ابھی صحافت کی دنیا میں جو ہے دوہزار بیس سے آیا ہوں اور جو مظلوموں کا جو آواز ہے وہ آلہ ایمانوں پہ میں پہنچا رہا ہوں وہ میری ذمیاری ہے کیونکہ ہم ہی تو ہیں وہ مظلوموں کے آواز جو ایمانوں تک پہنچاتے ہیں رہتے ہیں آج کی صحافت کے بارے میں کیا کہیں گے آج جی بالکل آج کی صحافت تو پہلے ہی جو اپنے الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا اور اخبارات آتے تھے ابھی جو سوشل میڈیا کا دور آیا ہے کچھ نو کچھ نوڈیفرنٹ لیکن آیا ہوا ہے لیکن وہ چینجنگ نہیں آئی ہوئی جو پہلے تھی سوشل میڈیا کا دور آنے کے بعد کیا اخبارات اور ٹی وی چینلز کی اہمیت کم ہو گئی ہے پہلے اپنے ہرڈ کپی اخبارات کے آتے تھے ابھی جو ہے وہ پی ڈی ایف کے جو ہیں وہ اخبارات نکلتے ہیں مختلف آفیسوں سے اس وجہ سے تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن وہ بھی کم اتنا نہیں ہوا ہے کہ پہلے ہوئی تھی لیکن تھوڑا کم ہوا ہے پی ڈی ایف والوں کی وجہ سے آپ کے طرح میں پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا کے اس دور میں کتنا عرصہ زندہ رہے پائے گی جی بالکل اپنے سوشل میڈیا کی تو اتنی بیگراؤنڈ نہیں ہے لیکن پرنٹ میڈیا کی بات چیز اگر کہہ رہے ہیں تو پرنٹ میڈیا جو ہر ایک مظلوم کا آواز بن کے اپنے ایوانوں تک وہ پہنچاتے ہیں پہنچاتے ہیں اس وجہ سے ان کی جو کو لائف ہے وہ بلکل زیادہ ہی ہے میرے خیال میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد کمبر کا عوام میں کتنا جوش جذبہ پایا جاتا ہے جی بالکل ہم جیسے ہی ریزائن ہوا تھا عمران خان کا تو میں نے خود اس وقت اپنا پی ٹی آئی کا دس بجے کو ریلی نکلی تھی اس درمیان پیپوس پارٹی کا بھی ایک جشن ہوا تھا جہاں پہ انہوں نے مٹھائیاں باندھی تھی اس وجہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی جو لوکلٹی وہاں پہ ہیں جو کوئی کارکنان ہیں وہ اپنے آپ میں لڑ رہے ہیں لیکن ایسے سیاست پہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو عددار ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان پھر دوبارہ اپنے ایوانوں میں آئے لیکن پیپوس پارٹی کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ اب عمران خان کو نکل آئے اور انشاءاللہ دوبارہ اس کو ایوان میں نہیں آنے دیں گے ایسے سی پی کمبر بشیر امند بروئی کی تقریری کے بعد کمبر شہداد کورٹ میں کرائم کی کیا صورتحال ہے آجی بلکل ایسے سی پی بشیر بروئی کا جب تانیت ہوا تھا کمبر شہداد کورٹ زلے میں تو میرے خیال میں وہ جتنا اسٹیٹ کرائم زیادہ ہوئی تھی لیکن ابھی میں وہ اسٹیٹ کرائم نہیں ہے کم ہوئی ہے بلکل باقی باتیں چیزیں اگر میرے خیال سے وہ منشاعت کے بھی کنٹرل ہو گیا ہے بشیر بروئی کے آنے کے کیونکہ وہ لوکل ہے اس وجہ سے وہ اس نے جو سارے چیزیں اس نے ہنڈل کر دی ہیں اور ابھی اسٹیٹ کرائم پہ وہ بلکل کنٹرل ہوئی کمبر شہداد کورٹ زلے میں ہمارے ویورز کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے جی بلکل میں تو سبھی دوستوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے مہربانی کر کے یہ جو پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اپنے 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 لڑ رہے ہیں اس لئے انہوں کو میں یہی سجیشن دے رہا ہوں کہ میرائی مہربانی یہ اپنے اوپر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ہی ہیں بہری مہربانی آپ خود میں نہ لڑیں اور یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیوم یا یہ پیپلز پارٹی ہو ایم کیوم پی ٹی آئے والے ہو یہ سارے ایک جیسی ہیں آپ وہ اپنے آپ نہ لڑیں اپنے آپ کو بھائیں بند کر رہیں اور